آج میں آپ کو سرکنڈے سے بنے ایک ایسے محل نمار روایتی اور ثقافتی کھانوں سے سجے ریسٹورنٹ تقویٰ پر لائے ہوں جہاں پر نیل سر کی کڑھائی، اونٹ کی کڑھائی، دس سے زائد اقسام کے بٹیر کے کھانے، بیس سے زائد اقسام کی مچھلی کے کھانے اور اسی طرح سو سے زائد اقسام کے کھانوں سے کھابوں کی توازو کی جاتی ہے یہاں پر آنے والے لوگ کھانے کے لطف کے ساتھ ساتھ کس طرح صدیوں پرانی ثقافت کو بھی انجوائے کرتے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول بز اور میں ہوں سید علی رضا یوتو سرکنڈے سے بنے مکانات حضرت نو علیہ السلام کے دور سے چلے آ رہے ہیں آج میں آپ کو سرکنڈے سے بنے ایک ایسے محل نمار روایتی اور ثقافتی کھانوں سے سجے ریسٹورنٹ تقویٰ پر لائے ہوں جہاں پر نیل سر کی کڑھائی اونٹ کی کڑھائی دس سے زائد اقسام کے بٹیر کے کھانے بیس سے زائد اقسام کی مچھلی کے کھانے اور اسی طرح سو سے زائد اقسام کے کھانوں سے کھابوں کی توازو کی جاتی ہے یہاں پر آنے والے کھابوں کی کس طرح گہما گہمی ہوتی ہے یہاں اس ریسٹورنٹ کی اور کیا خاص خاص باتیں ہیں یہاں پر آنے والے لوگ کھانے کے لطف کے ساتھ ساتھ کس طرح صدیوں پرانی ثقافت کو بھی انجوائے کرتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا چنا بہت مزے سے کھائے جا رہے ہیں ٹیسٹ کیسے ہے ٹیسٹ بہت آلہ ہے تو یہاں کے جو گریل فیش ہم نے منگوائی تھی تو اس کی کافی تعریف سنی تھی بہت زبردست ہے کھانے کا مزہ ہے باکہ ان سے رائس منگوائی تھا ہم نے چینیز رائس وہ بہت اچھے ہیں روایتی طرز کا بنا اپنی نویت کا ایک خاص ریسٹورنٹ جہاں پر بیٹھ کے جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو آپ کو کئی سو سال پرانے ماضی کے جھوکوں میں ڈال دیتا ہے کیا ایسا ساتھ ہوتے ہیں جب آپ کی پہلی نگاہ پڑتی ہے آپ یقین کریں گے کہ ہم نے تو آج تک ٹی وی چینلز پہ جو ہے اس طرح کے ہٹ بنے ہوئے دیکھے ہوئے تھے کہ دیہاتوں کے اندر جہاں پہ نہ بجلی ہوتی ہے نہ پانی ہوتی ہے لوگ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں لیکن بڑا خوبصورت محول ہے دل کرتا ہے کہ بندہ اپنا گھری اس طرح بنوالے جی سر کہاں سے تشریف لائیں اور کیا اورڈر کیا ہے اورڈر ہم نے کیا تھا گریل فش کا اور میں کرچی سے آیا ہوں لائر ہوں میں نے بہت جگہوں پہ جہنا ٹیسٹ کیا ہے لیکن یہ جو آپ کے کون سا ڈیم ہے یہاں پہ یہ ہیڈ پنجنت کی فش ہے اس کا اپنا ہی ٹیسٹ ہے خاص طور پر یہ جو روایتی جھلک ہے یہ جو ثقافتی پہلو ہیں اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں سال کی جو سرائیکی بیلٹ کا جو ثقافتی کلچر ہے وہ اس ریشنانٹ میں نظر آتا ہے اور یہاں پہ بہت آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں اور سارے دن کے تھکاوت کے بعد اگر آپ یہاں ایک گھنٹے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو گھر بلکل آپ ریلیکس ہو کے جاتے ہیں جنب کیا کھا بھی گے بیٹھے ہیں ہم نے ابھی دیسی مرگیں کا آرڈر دیا ہے دیسی مرگیں تیار ہو کے آیا ہے الہمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہوا ہے ہم اپنے علیپور کے بھائیوں کو کہیں گے بھی وہ ادھر آئیں آکے دیسی مرگیں آپ کہاں سے آئیں علیپور سے ہی ہیں ہم بھی ہم آتے رہتے ہیں وقتاً وقتاً لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیست ہے تاکوہ پہ جب بھی آئیں دیسی مرگیں سپیشل ہے سردیوں کے لیے ہاں جنب کہاں سے آئے ہیں اور کیا آرڈر کر رہا ہے جی ہم لہر سے آئے ہیں تو ادھر ہم نے مٹن آرڈر کیا ہے ہاں جی مٹن دل کے زیادہ قریب ہے ہاں جی بہت اچھے لگتا ہے کیا کرتے ہیں جی اور کہاں سے آئے ہیں کیا آرڈر کیا ہے میں ادھر سے علیپور سے ہی ہوں یہ میرے مہمان ہیں ہم نے یہاں مٹن کڑھائی آرڈر کیا ہے پر ماشاءاللہ یہاں جو مٹن کڑھائی ہے اس ایک تو کڑھائی کا ٹیست اپن جگہ لیکن یہ جو ہم جس کی بن میں بیٹھے ہیں یہ ماشاءاللہ ہماری جو ثقافت ہے اس کی آکاسی کرتی ہے اس کے بارے میں سنا کرتے تھے ہم لوگ اس طرح لوگ رہتے تھے پرانے دور میں کچھے کمروں میں یا اس طرح کے معاملات میں تو ماشاءاللہ ہم لوگ بیٹھے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوئی کئی سو سال پرانی یاد دازہ کرنے والا یہ جو ہٹ ہے جہاں پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں کون سی ڈیش سب سے زیادہ آپ کے دل کے قریب ہیں اور کہاں سے تشریف لائیں آپ جی میں بیسیکلی تو یہی کا رہنے والا ہوں لیکن میں امریکہ میں تھا تو زہری بات ہے وہاں ان چیزوں کی کمی ہے اور جو ریویتی ہمارے کھانے ہیں وہ وہاں اس طرح دستیاب نہیں ہوتے تو یہاں کے یہی لگتا ہے کہ اپنی ثقافت میں اپنے کلچر میں آگئے ہیں اور بہترین کھانے خاص طور پر سردیوں کے دن ہیں تو فش زیادہ اچھی لگتی ہے تو اس میں تو کوئی عیش و عشرت نہیں ہوتی آپ نے تو شرکنڈو سے ایک خوبصورت محل تشکیل دے دیا ہے اس کے نظرے کیسے اٹھائے ہیں آپ نے شکریہ علی بھائی یہ ایک خیال ہمیں آیا کہ آج کل کے اس دور کے اندر جہاں پر ہر قسم کی آسائش پر مبنی ہوتلز تعمیر کیے جا رہے ہیں بڑے سے بڑے اور ہم اپنے پرانی طرز روایت اور طرز زندگی کو بھولا چکے ہیں تو ہم نے سوچا ہے کہ کیوں نہ اس دور کو واپس لے آئیں اور ہم ریمائنڈ کرائیں اپنے کسٹومرز کو اپنے شہریوں کو کہ پرانے زمانے کے لوگ کس طرح رہتے تھے جب یہاں پر بنانے کے لیے ایٹے بھی نہیں ہوتی تھی گارہ بھی نہیں ہوتا تھا سیمٹ بھی نہیں ہوتا تھا کوئی آئیڈیا نہیں تھا تو ہم نے اسی قسم کا آئیڈیا لے کے آئے ہیں یہاں پر کسی گارے کا کسی ایٹ کا کسی ایک بھی کسٹرکشن کا استعمال نہیں کیا گیا تاکہ لوگ اس کو فیل کریں ویسی فیلنگ یہاں پر آئے ویسے آسائشوں سے پر مبنی تو بہت سارے ہوتل ہیں ہم نے ایک منفرد بنانے کی اپنی طرف سے یہاں پر اس روایتی مرکز میں اس روایتی محل میں کون کون سے مرغوب کھانے تیار کیے جاتے ہیں جو خوابوں کا ہمہ وقت خوشمدید کر رہے ہوتے ہیں جہاں تک کھانوں کی بات کی جائے تو جس طرح سے ہم نے پرانی طرز روایت کو اجاگر کیا ہے وہ ہی ہم لے کر آئے ہیں یہاں پر اس لوگوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتلز پر آپ نے عامومن دیکھا ہوگا کہ ہر قسم کی ڈش مل جاتی ہے ہر ہوتل پر مل جاتی ہے لیکن ہم نے ایک یونیک چیز دیا کہ لائیو چیز آپ کو ملے گی یہاں پر لائیو دیسی مرگا ہوگا وہ لائیو ہوگا آپ اپنی مرضی سے پسند کریں اسے زبا کریں لائیو نیل سر ہوگا نیل سر ہم نے یہاں پر رکھے ہوئے ان کے پر کاٹے ہوئے کوئی فریز کر کے ہوئے چیز نہیں ملتی یہاں پر یعنی فریز شدہ چیز آپ کو نہیں ملے گی یہاں پر بٹیر لائیو ہوتا ہے اور آفٹر فیفٹین ڈیز ہم اپنے علاقے کے اندر اونٹ بھی لائیو زبا کرتے ہیں اس کا ہم کوئی گوشت کہیں سے پرچیز کر کے نہیں لاتے اور اسی طرح سے ہمارے پاس مچھلیوں کے اگر آئیٹم میں آئے جس طرح سردیوں کا اب سیزن چل رہا ہے تو مچھلی کی تمام ورائٹی ہمارے پاس ہے ٹراؤٹ مچھلی ہے جو دریائے سین سے آتی ہے اور بام مچھلی ہے اور چیڑا فیش بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں اور ہر قسم کی ہے ایون کہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فیش کھانے سے گھریز کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے لیکن ہمارے شیف ہیں یہاں پر انہوں نے یہ ایک نیا ٹرینڈ انٹروڈیوز کرایا ہے کہ وہ بلکل فیش کا کیمہ بھی ہمارے پاس اویل ہوتا ہے کہ وہ اس کا کوفتے بنوائیں یا اس کے فنگرچپس بنوائیں یعنی وہ بلکل ان کو کانٹوں کو نکال دیتے ہیں اور اس کی چھلائی کر دیتے ہیں جو کہ ہارڈ پیشنٹ کے لیے بڑا بیسٹ ہوتا ہے ایک قسم کی جیسے بکرا سجی ہم تیار کرتے ہیں اسی طرح ہم فیش کے اندر چاول ڈال کر وہ بھی تندور کے اندر ہم سوا گھنٹے کے لیے چھوٹ دیتے ہیں اور وہ بڑی لذیذ ہوتی ہے بیس سے زائد اقسام کی مچھلی کے کھانے دس دس قسم کے ایک 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 ایٹم کے آپ اس طرح کے جو منیو ڈیزائن کیے ہوئے ہیں یہ کتنی آرک ریزی ہے اس کے پیچھے کتنی بڑی ٹیم ہے جو آپ کی ان روایتی ان ثقافتی کھانوں کو بنا رہی ہے ٹیم ہماری اس وقت 85% پر مشتمل ہے اور الحمدللہ کافی اچھے ہماری ٹیم ہے جو کہ ہماری ٹیم یوں سمجھ لے کہ ہمارا ایک فیملی محول ہے یہاں پر اور جب ہم مل بیٹھ کے سوچتے ہیں اور سب ہمارے ورکرز اور ہم اکٹھے یہ ہمارا پلان ہوتا ہے کہ اب ہم نے کیا انٹروڈیوز کرانا ہے اور مزے کی بات ہے اب سردیوں میں ہم نے گجریلا بھی انٹروڈیوز کرانا ہے یہاں پر کے لوگ یہاں پر گجریلا بھی کھائیں گڑ کی چائے بھی پیئیں اور دیسی گھی کے اندر دیسی مرگا بھی کھائیں اور مرگے کی دیسی یخنی بھی پیئیں یہاں پر آ کر تو بہت سے لوگ لائک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے توسر سے مزید لوگوں کو یہ پیغام پہنچے گا جو جو یہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میں کہوں گا ایک بار ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور آئیں اور ضرور ٹیسٹ کریں یہاں پر جو آپ انگریڈینٹ ہیں اس کی میں بات کروں تو بکرے کہاں سے منگواتے ہیں یہ نیل سر کہاں سے آتے ہیں کیا اپنی فارمنگ ہے یا یہ بھی اسی طرح روایتی ثقافتی انداز سے کہیں آپ اس کو ہنٹ کرتے ہیں علی بھئی اگر فارمنگ کی طرف جائے تو فارمنگ کا رواج ہم نے ختم کیا ہے فارمنگ چیزیں کھا کھا کے ہم سب لوگ فارمی ہوتے جا رہے ہیں تو ہم نے دیسی کلچر بنایا ہے پرانی لک دیا ہے پرانے زمانے کے لوگ کھا کے پرانی ان کی جو لائف ہے نا جو عمرے ہیں وہ زندگیاں جو زیادہ ہوتی تھی وہ خالص طرح چیزیں کھاتے تھے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ خالص چیزیں پروائیڈ کیا جائے ہم وہ مرگے لے کے آتے ہیں جو کھیتوں میں گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں لوگ پروائیڈ کرتے ہیں مرگا تقوی کے پاس آئے گا ہم اسے ویریفائی کریں گے پھر اسے خریدتے ہیں ایسی طرح بکرا بھی ہم خود جا کر منڈی سے پرچیز کرتے ہیں اوٹ کو ہم خود پرچیز کرتے ہیں ان روایتی ثقافتی کھانوں میں ہمیں جو دیسی ٹچ ہے جو خاص ٹچ ہے وہ کس طرح گھی کون سا استعمال ہوتا ہے یہاں پر جو گوشت کی بناوٹ ہے تیاری ہے وہ کس طرح یہاں پر کی جاتی ہے دیکھیں جی جو دیسی ٹچ دینے کے لیے ہم نے ایسے کیا ہوا ہے کہ سب سے پہلے ہم دودھ سے شروع کرتے ہیں جب ہم دودھ لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پر پوری ایک مشینری رکھی ہوئی ہے اسے ویریفائی کر کے اس کی فیٹ وغیرہ چیک کر کے پھر ہم لیتے ہیں اس میں ایک فیصد پانی نہیں ملنانے دیتے ہیں اپنے شیف کو ہم نے کھا ہوا ہے تو وہ جو اس کی ملائی بنتی ہے وہ ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں اس سے ہم دیسی گھی بناتے ہیں وہ کوئی بازاری دیسی گھی نہیں ہوتا وہ ہم اپنے گھر سے لے کے آتے ہیں وہ دیسی گھی میں ہی کھانے تیار کیے جاتے ہیں دیکھنے والوں میں سے جو کھابے ہیں جو کھانے کے شوقین حضرات ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کھانے والے جو حضرات ہیں ان کا میرا یقیناً ایک ریکویسٹ ہے میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ آئیں اور اگر آپ کو کسی قسم کی ہمارے ساتھ کوئی غلط ہماری چیز ریسپی لگتی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں ہماری ایک عادت ہے ہم تینوں اونرز جو ہیں ایٹے ٹائم یہاں پر موجود رہیں گے ہم نے مزے کی بات ہے یہاں پر اپنا ہر ہوتل کے اندر ہر اونر کا ایک روم ہوتا ہے سپیسیفک آفس بنایا جاتا ہے کہ وہ اس میں بیٹھا ہوتا ہے اور کسٹمر کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کا اونر کون ہے لیکن ہم تینوں میں سے ایک بندہ یہاں پر ایٹے ٹائم موجود رہتا ہے کوشش تینوں کی ہوتی ہے اور کسٹمر کے درمیان بیٹھتے ہیں ہمارا اپنا کوئی روم نہیں ہے یہی ہم شکایت لیتے ہیں وہاں سے اور جو شکایت ہماری آتی ہیں ہم ان کو سال کرنے کی کوشش ہے فاروق صاحب سے ہم گپ لگا رہے تھے جو یہاں پر اس سسٹم کو آن کر رہے ہیں بینیفیشل پارٹنر ہیں اور یہاں پر آئے ہوئے کسٹمر سے بھی ہم نے بات کی اور لگتا یہاں پر یوں ہے کہ سم پیپل ایٹ ٹو لیو اور سم پیپل لیو ٹو ایٹ پٹ ہیر ایٹ تکوہ دہ ماتو اس ٹو ایٹ مور اینڈ مور آپ کے آس پاس اگر کوئی ایسی سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹائلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج بول بلز پر ہم سے رابطہ کریں مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل بول نیوز موسیقی